السلام علیکم ورحمت اللہ کچھ دن پہلے بیچے بھی انڈیا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس پر ہم جانتے ہیں کہ دنیا اور مسلمان ملغصے میں ہے اور انہوں نے اپنے مارکٹس میں انڈین پروڈکٹ کا بائیکارٹ کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکی ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کافروں مشرقوں کی بہت پرانی روایت بہت پرانی عادت ہے جو کہ بجہل ابو لہب سے شروع ہوتی بھی آ رہی ہے اور ابھی تک چلتی آ رہی ہے کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں کبھی کوئی اور بکوہس کی جاتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالی نے خود بلند کیا ہے ورفانہ علیہ کا ذکرک یہ دو ٹکے کے لوگ بھونگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے یہ دو ٹکے کے لوگ تب بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسول اللہ کی حفاظت کی کبھی کفار کو اندھا کر دیا کبھی ابو لحب کی بیوی کو اندھا کر دیا کہ جب بھی وہ رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے انہیں وہ نظر ہی نہ آتے تھے کبھی غار سور میں ان کی حفاظت کی کبھی جنگوں کے دوران فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی یہ بی جے پی جیسے گستاخ ان لوگوں میں سے ہی ہیں جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو ہم پر جادو کیا گیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انٹی اسلامی گروپس بی جے پی کے پالتو کتے ہولنڈ جیسے کارٹونسٹ یہ دنیا بھر کی میڈیا اس وقت سب سے زیادہ بڑے دائیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں لیکن یہ اسلام کا پیغام سب سے زیادہ اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یہ لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرتے ہیں مسلمانوں میں غصہ آتا ہے غیر مسلمانوں میں کیریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ آخری اتنا غصہ کیوں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اسے کتنی ہی اگزامپلز ہیں بیچے بی کی ان ریمارکس سے عرب ممالک ایک ہو گئے ہیں اور ان کے اگینس ان سب نے سٹیٹمنٹس دے دی ہیں یہ کام آج تک فلسطین کے حالات نہیں کر پائے اسرائیل فلسطین میں گز کر جو ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ کر رہے اس ظلم پر کبھی بھی عرب ممالک نہیں بولے کبھی ان کی پلک بھی نہیں چپ کی کوئی عرب ملک اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں آیا فلسطین، سیریا، یمن، کشمیر، ویگر، چائنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی امت پس رہی ہے ظلم سہرہی ہے جس کا یہ خود بھی حصہ ہیں اب کیونکہ فلسطین وغیرہ کے معاملات میں بولنا ان کو پولٹیکل ڈیمج دے گا تو عرب ممالک نے پاور ہونے کے باوجود کبھی بھی ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی کبھی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا لیکن شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے ان میں ابھی بھی حیرت موجود ہے اتنی جرت ہے کہ چلو کم سے کم ایک سٹیٹمنٹ ہی دے دی ہے لیکن یہ آخری دفعہ نہیں ہوا یہ ہمیشہ سے ہوتا رہے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ اور میں ہم کیا کر رہے ہیں جب بھی کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر ڈی پی چینج کر لیتے ہیں ایک تو گستے والے ٹویٹس اور پوسٹس لگا دیتے ہیں ہم واقعی اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں اگر آج میرے اور آپ کے سامنے یہ گستاخ آ کے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں اور بکواس کریں تو ایمانداری سے بتائیں کیا ہم اپنے رسول کو ڈیفنڈ کر سکیں گے کہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو وہ ایسا نہیں تھا وہ اس طرح سے ہوا تھا تب کی سیچویشن یہ تھی اس حدیث میں یہ ہے اس آیت میں یہ ہے کیا ہم اپنے رسول کو ڈیفنڈ کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ ہم اپنے نبی کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ صرف خوش کو غصہ ہے جذباتی پان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے لیکن ہم اپنے نبی کو جانتے تک نہیں ہیں ہم میں سے آخر کتنوں نے سیرہ پڑھ رکھی ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جانتے ہیں جس انڈیا کو آج ہم سب گالیاں دے رہے ہیں اس انڈیا کے سارے ایکٹرز ہمیں حفظ ہیں ان کی فلمیں گانے سنگر بیوی بچے نیٹورت ہمیں زبانی یاد ہیں ان سیلیبرٹیز کو ہم ریلجیسلی ہر پلیٹفارم پہ فالو بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگلز کا نہیں پتا ان کی دعاوں کا نہیں پتا ان کی سنتوں میں سے ہمیں صرف چار شادیوں والی سنت یاد ہے اس کے علاوہ کسی سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا نہ کرنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہم لوپ ہولز ڈھونتے ہیں کہ شاید ہمیں اس حدیث میں سے کوئی بچت مل جائے کوہرم پر اپنی مرضی کا کام نکلوا سکیں ہم خود مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سنت کو حدیث کو سیئیسلی نہیں لیتے مجھے پتہ یہ باتیں بہت گڑویں ہیں پر یہ سچی باتیں ہیں اب مجھے آپ خود بتائیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی تربیت یوٹیوبرز مارول ڈی سی کر رہے ہیں یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر ان کی تربیت ہو رہی ہے ہمارے بچے بی بی شارک یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا پھر ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچپن سے ہی ڈالی جا رہی ہے ہمارے گھروں سے ایسے لیڈرز آخر کیوں نہیں نکل رہے جو کہ ان گستاخی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی بکواس بند گروا سکے کوئی ایک لیڈر کیوں نہیں آیا آج تک اس ملک میں جس سے باقی دنیا ڈرے کوئی خالد بن ملید رضی اللہ عنہ کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قریب 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 بھی کیوں نہیں ہے مجھے ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دین ہمارے لیے ہماری پریوریٹی تو بلکل بھی نہیں ہے ہم اس دنیا کے کھیل تماشوں میں مصروف ہیں ہماری آنکھیں مرنے کے بعد ہی کھلیں گی لیکن اس سے پہلے اگر کوئی اپنی اولاد کو اس قابل بنا دے کہ وہ اس امت کو ایک کر کے لیڈ کرے تو یہ گستاخیاں کرنے والے بھونکنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے ایک دو پوسٹس ٹویٹس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس ویڈیو کے پبلش ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگیا ایک دو منٹ کے لیے شاید کوئی سوچے لیکن پھر سے اپنی زندگی میں سب مصروف ہو جائیں گے ہمیں پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوں گے یہ تھا میرا اپینین اس ساری گستاخی کے معاملے میں اور اس طرح کی ویڈیوز میں پہلے بھی بہت دفعہ بنا چکی ہوں لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا یا آپ بھی جانتے ہیں اب اپنی رائے مجھنیچے کومنٹس میں دیجئے اور میں ملت ہوں آپ سے اگری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ